ٹائگر نے شولے نکالنے والا بٹن پریس کر دیا اور شولے کا روک کنر لوج کے پیر میں موجود بوٹ کے تلے کی طرف کر دیا نیل گود دیش شولوں نے چند لمحوں میں بوٹ کا تلہ اور جرابے جلا دی اور اس کے ساتھ ہی کمرہ کنر لوج کے حلق سے نکلنے والی چکوں سے گونج نے لگا اور پھر ٹائگر نے گرم ہوا والا بٹن پریس کر کے فائر بلوور وہیں رکھ دیا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا کنر لوج کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اس کی آنکھیں فٹنے کے قریب ہو رہی تھی اور چہرہ مسکسہ ہو گیا تھا جب پیروں میں جلنے سے زخم پڑ جائے اور پھر ان زخموں پر انتہائی گرم ہوا لگتی ہے تو کارسومہ کا عمل بیکار ہو جاتا ہے اب تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ اپنے ذہن کو بلینک کر سکو ٹائگر نے بڑے اتمنان بھرے لہجے میں کہا روکو روکو بند کرو اسے میں سب بتا دیتا ہوں بند کرو میرا ذہن کھلنے لگ گیا ہے بند کرو اسے کنر لوج نے یقلق حلق کے بل چیکتے ہوئے کہا وہ اب مسلسل چیکھنے لگا تھا شاید اب اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی ٹائگر نے اٹھ کر فائر بلوور ہٹایا اور اس کا بٹن آف کر دیا اور پھر وہ مڑ کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا اس نے وہاں موجود میڈیکل باکس میں سے جلنے پر لگائی جانے والی مرہم کی ٹیوب اٹھائی اور پھر واپس آ کر اس نے ٹیوب کا ڈھکن کھلا اور ٹیوب کو دبا کر اس نے ٹیوب سے نکلنے والے مرہم کو کرنل لوج کے زخم پر پھیلا دیا جیسے ہی مرہم لگا کرنل لوج کے مسک شدہ چہرے پر سکون کے تاثرات پھیلنے لگ گئے ٹائگر واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اب بتاؤ کارسومہ پر فیکر کروکے یا جو میں نے پوچھا ہے وہ بتاؤکے ویسے اس فائر بلوور میں ابھی بہت سا مواد موجود ہے اور میں اسے دوبارہ تمہارے پیر کے نیچے بھی رکھ سکتا ہوں ٹائگر نے سنجیدہ لہچے میں کہا تم تم جیت گئے میں کرنل لوج ہار گیا کاش میں یہاں نہ آتا میں نے زندگی میں پہلی بار شیکست کا اعتراف کیا ہے مجھے تسلیم ہے کہ تم مجھ سے بہت بہتر ہو اور اگر تم شاگرد ہو کر اس قدر تیز ہو تو تمہارا استاد کیسا ہو سکتا ہے اس کا مجھے احساس ہو گیا ہے اب تک میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ صرف پروپاگنڈا ہے اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ پروپاگنڈا نہیں ہے کرنل لوج نے مسلسل بولتے ہوئے کہا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کرنل لوج ٹائگر نے کہا تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے میں کرنل لوج یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں وہ کرنل لوج جسے 20 سال ہو گئے ہیں فتمند ہوتے ہوئے آج میں نے پہلی با شکست کھائی ہے بہرحال تم کیا پوچھنا چاہتے ہو کرنل لوج نے بات کرتے کرتے آخر میں تھکے ہوئے سے لہچے میں کہا گرین ویلی اور ٹائلینڈ میں تمہارا جو بھی سیٹ اپ ہے اس کی تفصیل بتا دو ٹائگر نے کہا ریسیور اٹھاؤ اور جو نمبر میں بتاؤں وہ ڈائل کر کے ریسیور مجھے دے دو میں سارے سیٹ اپ کو ہی آف کر دیتا ہوں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کرنل لوج ہی سب کچھ کرے کرنل لوج نے ایک بار پھر تھکے تھکے سے لہچے میں کہا تو ٹائگر سمجھ گیا کہ وہ واقعی ذہنی طور پر شکست کھا چکا ہے چنانچہ اس نے ریسیور اٹھایا اور کرنل لوج نے نمبر بتا دیئے ٹائگر نے نمبر پریس کر کے ریسیور کرنل لوج کے کانسے لگا دیا اور پھر کرنل لوج نے واقعی اپنے کسی آدمی انتونی کو فون کیا اور پھر اسے سارا سیٹ اپ ختم کر کے واپس ویلنٹن آنے کا کہہ دیا اس کے بعد اس نے ٹائلینڈ میں اپنے آدمی آر تھر کو فون کر کے اسے بھی ایسے ہی احکامات دے دیئے اب تم آزاد ہو ٹائگر اور تمہارا استاد بھی جو چاہو کرو کم از کم اب سوپر تیری تمہارے آڑے نہیں آئے گی کرنل لوج نے کہا ٹھیک ہے مجھے تم پر اعتماد ہے لیکن سوری میں اب تم پر مستقبل میں اعتماد نہیں کر سکتا ٹائگر نے کہا کیا مطلب کنل لوج نے چونکر کہا یہی کہ میرے جانے کے بعد آزاد ہو کر تم ایسا ہی سیٹ اپ دوبارہ قائم کر سکتے ہو جنہی تمہاری موت ضروری ہے ٹائگر نے کہا میں رحم کی بھیق نہیں مانگوں گا ایک ایجنٹ کو شکست کھانے کے بعد زندگی کی بھیق مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے میں نے پوری نیک نیتی سے کام کیا ہے اور آئندہ بھی اگر زندہ رہا تو اس پر قائم رہوں گا ویسے تم چاہو تو بے شک مجھے ہلاک کر دو کنل لوج نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لی اس کے چہرے پر گہرا سکون تاری ہو گیا تھا اوکے مجھے تم پر یقین آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر تم نے باس عمران کے خلاف یا پاکش یا سیکریٹ سرویس کے خلاف کوئی کاروائی کی تو پھر نتائج کے ذمہ دار بھی تم خود ہی ہوگے ٹائگر نے کہا او تم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں رچڈ کو بھی منع کر دوں کہ وہ تمہارے استاد کے خلاف کوئی کاروائی نہ کرے کیوں کنل لوج نے چونک کر کہا تو ٹائگر بے ایک تیار ہس پڑا اس لیے نہیں کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اول تو رچڈ اب تک ختم ہو چکا ہوگا اور اگر نہیں ہوا تو باس عمران اور اس کے ساتھی خود ہی سب کچھ کر لیں گے یہ ان کے لیے معمولی باتیں ہیں تم نے پہلے بھی رچڈ کی کال سنی ہے باس عمران کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کے قواہب بھی تم تک پہنچ چکے ہیں اور فلائٹ کے بارے میں بھی تم کنفرم ہو اس کے باوجود تم نے خود دیکھ لیا کہ انہیں فلائٹ کے دوران ہی پتا چل گیا اور انہوں نے اپنے بچاؤں کا انتظام بھی کر لیا ٹائگر نے مو بناتے ہوئے کہا حیرت انگیز انتہائی حیرت انگیز تم جیسے لوگوں کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اور تمہاری لڑائی بڑھائی پر بھی میں حیران ہو رہا تھا تم نے جس طرح کار سوما کے عمل کو بیکار کیا ہے اس پر میں حیران ہو رہا تھا کہ تم نے اپنے استاد کے بارے میں یہ بات کر کے میری آنکھیں کھول دی ہے سنو میری بات سنو اب میں تمہارا اور تمہارے استاد اور اس کے ساتھیوں کا دوست ہوں دشمن نہیں ہوں لیکن صرف میری ذات اس میں میری ایجنسی شامل نہیں ہے کیونکہ وہ کٹر یہودی ہیں جبکہ میں یہودی نہیں ہوں اب تم چاہو تو مجھے ہلاک کر سکتے ہو کرنل لوج نے کہا تو ٹائگر چونک پڑا اس کی ضرورت پڑی تو یہ کام بھی ہو جائے گا فیلال نہیں ٹائگر نے کہا اور پھر اس نے کرسی کے اکب میں جا کر رسی کی گانٹ کھول دی گوڈ بائی ٹائگر نے گانٹ کھولنے کے بعد کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازی کی طرف بڑھتا چلا گیا ٹیکسی ویلنگٹن کے بدنام زمانہ علاقہ بلیک ہول کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی ٹیکسی کی اکبی سیٹ پر جولیا اور سالحہ ایکریمین میک اپ میں بیٹھی ہوئی تھی ٹیکسی چلانے والی ایک سیاہ فارم خاتون تھی وہ بھاری جسم کی مالک تھی لیکن اس کے کار چلانے کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خاصی مستعید اور فحال ہے اس نے ٹیکسی ڈرائیون کی مقصود یونی فارم پہنی ہوئی تھی کیونکہ یہاں ٹیکسی ڈرائیور کو یونی فارم پہنا لازمی تھا لیکن اس خاتون ٹیکسی ڈرائیور نے سر پر وہ مقصود کیپ جو ٹیکسی ڈرائیور پہنتے ہیں کی بجائے سیاہ رنگ کی گول سے ٹوپی پہنی ہوئی تھی جس کے این اوپر ایک سر رنگ کے دھاگے کا بنا ہوا فل لٹک رہا تھا جو ٹیکسی چلنے کی وجہ سے مسلسل اس کی ٹوپی پر ناچ رہا تھا اور اوپی سیٹ پر موجود جولیا اور سالحہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو آسانی سے مل سکے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ دونوں بڑی دلچسپ نکاحوں سے اسے ناشتہ دیکھ رہی تھی ٹیکسی ڈرائیور خاتون کا نام مارتا تھا یہ بھی یہاں کا قانون تھا کہ جب بھی ٹیکسی ہائر کی جاتی تھی تو ڈرائیور کو نہ صرف اپنا نام بتانا لازمی تھا بلکہ اسے اسٹیٹ کارپوریشن کی طرف سے ایک کمپیٹرائز کارڈ بھی دکھانا لازمی تھا جس پر اس کا نام مارتا لکھا ہوا تھا عمران اپنے ساتھیوں سمیت جب بلنگٹن ائرپورٹ پر اترا تو تیارے کے کرو کا ممبر نیویگیٹر اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کمرے میں لے گیا جہاں عمران نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ریڈی میٹ میک اپ کیا اور پھر وہ الہدہ الہدہ ہو کر مقتلی بسوں کے ذریعے ایک کالونی میں پہنچے جہاں عمران نے پہلے سے ہی ایک ریاہشگاہ کا بندوبست کر رکھا تھا میک اپ کرنے اور الہدہ الہدہ ہو کر یہاں تک پہنچنے کی وجہ عمران نے فلائٹ کے دورانی سب کو بتا دی تھی اس لئے جب اس ریاہشگاہ میں اکٹے ہوئے تو سب نے عمران پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی عمران سب سے آخر میں کافی دیر بعد آیا تھا اس نے انہیں بتایا کہ ان کو حلاق کرنے کے لئے سوپرکری نے یہاں ایک انتہائی تربیت کی آفتہ گروپ کو تینات کیا ہوا ہے اور اس گروپ کا انچارچ ریچرڈ نامی ایک سیاہ فارم ہے اور اس گروپ میں کام کرنے والے بھی تمام افراس سیاہ فارم ہیں اس ریچرڈ کا کلپ فلنگٹن کے بدنام ترین علاقے بلیک ہول میں واقع ہے اس کلپ کا نام بلیک کلپ ہے ریچرڈ اس کا مالک اور جنرل مینجر ہے یہ پورا گروپ اور خاص طور پر ریچرڈ پورے ویلنگٹن کا سب سے خطرنا گروپ سمجھا جاتا ہے کیونکہ ریچرڈ بھی ایکریمیا کی ٹاپ ایجنسیوں میں کام کرتا رہا تھا اور اس کے گروپ کے افراد بھی تربیت کی آفتہ افراد تھے اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ بلیک ہول علاقے کا تمام تر کنٹرول سیاہ فارموں کے ہاتھوں میں تھا اور وہ اس علاقے میں کسی بھی اجنبی یا دوسرے ملک کے ایسے لوگوں کو جو سیاہ فارم نہ ہو سرے سے برداشت ہی نہ کرتے تھے اس لئے اس علاقے میں تمام سیاہوں کا داخلہ بنت تھا جہاں سے یہ علاقہ شروع ہوتا تھا وہاں حکومت نے بقاعدہ ایک چیک پوست بنا رکھی تھی جہاں اس علاقے میں جانے والے سفید فارموں کو روک کر واپس بھیج دیا چاہتا تھا لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ سفید فارم یہ دیگر ملکوں کی غیر سیاہ فارم عورتوں کے سلسلے میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کیونکہ سیاہ فارم غیر سیاہ فارم عورتوں کو پسند کرتے تھے اور بلیک ہول کے بڑوں نے بقاعدہ قانون بنایا ہوا تھا کہ بلیک ہول میں آنے والی کسی بھی خاتون کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کی جا سکے گی البتہ جو خاتون رضا مند ہو تو پھر جس انداز کی کاروائی بھی وہ چاہے یہاں کر سکتی ہیں البتہ چیک پوسٹ پر ان خواتین کو اس بارے میں آگاہ کر دیا جاتا تھا ریچرڈ کے خاتمے کے لیے بلیک ہول کے بلیک کلب میں جانا ضروری تھا کیونکہ ریچرڈ بلیک ہول علاقے سے باہر نہیں آتا تھا ویسے تو عمران نے تنویر کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا وہ سیاہ فارموں کا میک اپ کر کے وہاں حسنی سے جا سکتے تھے لیکن پھر جولیا اڑ گئی کہ ریچرڈ کا خاتمہ کرنے کے لیے وہ سالیہ کے ساتھ وہاں جائے گی باقی ساتھیوں کو تو اس پر اعتراض تھا لیکن عمران فوراں مان گیا اور اس نے ساتھیوں کو بھی بتا دیا کہ جولیا اور سالیہہ نہ صرف اپنی حفاظت کر سکتی ہیں بلکہ وہ اس سے اور تنویر سے زیادہ اچھے انداز میں ریچرڈ کو کور کر سکتی ہیں اور عمران کے اس فیصلے کے بعد جولیا اور سالیہہ چیبو میں مشین پسٹرز رکھے اس ریایشگاہ سے باہر آئیں اور پھر وہ پیدل چلتی ہوئی اس چوک تک پہنچی جہاں سے انہیں خالی ٹیکسی مل سکتی تھی وہاں چار ٹیکسیاں موجود تھی ان میں سے دو ٹیکسیوں کے ڈرائیور تو سفید فارم تھے اس لئے انہوں نے سریسی ہی وہاں جانے سے انکار کر دیا جبکہ باقی دو ٹیکسی ڈرائیور سیاہ فارم تھے لیکن ان میں مرد ڈرائیور نے بھی وہاں جانے سے موزورت کر لی جبکہ خاتون ٹیکسی ڈرائیور نے ہامی تو بھر لی تھی لیکن اس نے میٹر سے دگنا کے رایا ڈیمانڈ کیا تھا جب جولیا نے اس پر اعتراض کیا تو اس خاتون ڈرائیور نے جس نے اپنا نام مارتھا بتایا تھا انہیں کہا کہ بلیک ہول میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی ٹیکسی کو توڑا بھی جا سکتا ہے اس لئے وہ رسک لے رہی ہے تو جولیا نے اس کی بات مان لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس وقت مارتھا کی ٹیکسی میں موجود تھی آپ وہاں کس سے ملنے جا رہی ہیں کوئی دیر کی خاموشی کے بعد مارتھا نے پوچھا ملنے نہیں ہم وہاں جوا کھیلنے جا رہی ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہاں شارپنگ نہیں ہوتی اور نہیں کوئی گڑ بڑ ہوتی ہے جولیا نے جواب دیا جبکہ سالیہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی لیکن وہ انتہائی خطرناک جگہ ہے مارتھا نے کہا جبکہ میں نے سنا ہے کہ وہاں جبرن کچھ نہیں ہوتا جولیا نے جواب دیا ہاں بظاہر تو ایسے ہی ہے لیکن بڑے بدماش اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتے مارتھا نے جواب دیتے ہوئے کہا مثلا کون کون سے بدماش جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا سوری میں کوئی نام اپنی زبان پر نہیں لاسکتی ویسے آپ کے مفاد میں ایک مشورہ دے سکتی ہوں کہ آپ بلیک ہول میں ہر جگہ جا سکتی ہیں اور وہاں اس اصول کی پاسداری کی جاتی ہے لیکن بلیک کلپ سے دور رہیں کیونکہ وہاں ان کی اپنی حکومت ہے اور اپنے اصول مارتھا نے کہا ابھی یہ علاقہ کتنی دور ہے سالیہ نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا صرف پندرہ میٹ کی ڈرائنگ کے بعد ہم اس علاقے میں داخل ہو جائیں گے مارتھا نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گئی شاید سالیہ کی بات کا مطلب وہ سمجھ گئی تھی کہ اس سے اس کا بولنا پسند نہیں آیا پھر تقریباً پندرہ میٹ بعد ٹیکسی چیک پوسٹ پر رک گئی جس کے ساتھ ہی ایک جہازی سائز کا بورڈ موجود تھا جس پر بلیک ہول کا نام بھی درج تھا اور اس کے ساتھ ہی وہاں کے بارے میں ضروری تفصیلات بھی دی گئی تھی اب کیوں اس خطرناک علاقے میں جا رہی ہیں وہاں موجود ایک سیاہ فارم پولیس آفیسر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا کیونکہ انہیں ٹیکسی سے باہر آنے پر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا جبکہ ٹیکسی کی تفصیل تلاشی لی جا رہی تھی کیونکہ ٹیکسیوں کے ذریعے عام طور پر بلیک ہول میں منشیات اور حساس اسلہ لے جایا جاتا تھا عام اسلے کی تو ایکریمیا میں اجازت تھی لیکن حساس اسلے پر پابندیاں لگائی گئی تھی کہ بلیک ہول جانا جرم ہے جولیا نے کہا یہ بات نہیں ہے میس مارگریٹ ہمیں آپ کی حفاظت اور سلامتی مطلوب ہے یہاں زیادہ تر لا قانونی اچھائی رہتی ہے پولیس آفیسر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ دونوں کے کاغذات دیکھ چکا تھا اور کاغذات کے مطابق جولیا کا نام مارگریٹ اور سالحہ کا نام سوفیہ تھا ہمیں معلوم ہے لیکن آپ بے فکر رہے ہیں ہم وہاں ایسا کوئی اقدام نہیں کریں گی جس سے معاملات بگڑ جائیں ہم بہرحال وہاں جا کر انجوائے کرنا چاہتی ہیں جولیا نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی آپ جا سکتی ہے پولیس آفیسر نے کاغذات انہیں واپس کرتے ہوئے کہا شکریہ جولیا نے کہا اور کاغذات لے کر کھڑی ہو گئی اس کے ساتھی سالحہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر ٹیکسی میں سوائر آگے بڑی چلی جا رہی تھی یہ بلیک ہول کتنا بڑا علاقہ ہے جولیا نے مارتہ سے پوچھا ایک بڑا بازار ہے دونوں اطراف میں دکانے ہیں جن پر اسلہ اور منشیات کھلے ہم پھروکت ہوتی ہے اور بڑے بڑے جوے کھانے اور کلب ہیں اور انسانی انجوائیمنٹ کے لیے یہاں ہر سامان موجود ہے بس شرط یہ کہ دولت جیب میں ہو مارتہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کیا تم اکثر یہاں آتی رہتی ہو جولیا نے پوچھا میں تو پلی بڑی ہی یہاں ہوں مارتہ نے کہا تو جولیا اور سالحہ دونوں اس کی بات سن کر بے ایک تیار چونک پڑی اچھا تو کیا اب یہاں رہنا چھوڑ گئی ہو جولیا نے کہا ہاں میرے ساتھ یہاں ایک حادثہ ہو گیا تھا چار افراد نے مجھ سے میری مرضی کے خلاب غلط کام کرنا چاہا میں نے ان چاروں کو ہلاک کر دیا جس پر مجھے بلیک کلب کے چیف ریچرٹ کے پاس لے جایا گیا کیونکہ وہ چاروں آدمی بلیک کلب کے ہی آدمی تھے اور وہ لوگ اپنے آپ کو کسی اصول کے پابند نہیں سمجھتے تھے ریچرٹ نے میری بہدوری کو سراہا اور پھر مجھے بلیک ہول سے باہر رہنے کا حکم دے دیا تب سے میں باہر رہتی ہوں مارتہ نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر تو ریچرٹ اچھا آدمی ہوا جولیا نے کہا اتنا بھی اچھا نہیں ہے اس کی ایک وجہ تھی کہ میری ماں اس کے خدمت گزار رہی تھی اس لئے مجھے ذاتی طور پر جانتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے مجھے ماف کر دیا تھا ورنہ شاید میرے جسم کی ایک ایک ہڈی سر آم توڑ دی جاتی مارتہ نے مو بناتے ہوئے تلک لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سائٹ پر کر کے ٹیکسی روک دی یہاں سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی آپ کو پیدل جانا ہوگا مارتہ نے کہا اوکے شکریہ جولیا نے کہا اور پھر اسے مطلوعہ کرایا دے کر وہ دونوں نیچے اتر آئی آپ نے کب وہ اپس جانا ہے مارتہ نے پوچھا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا جولیا نے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی بڑی باتونی عورت ہے خوامہ کا سر کھا گئی سالیہ نے مو بناتے ہوئے کہا عورتوں کو تو کہا ہی باتونی جاتا ہے اور بیچاری مارتہ نے تو ہماری ہمدردی میں باتیں کی ہے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اسے ہم احمق نظر آ رہی تھی نانسنس یہ نہیں سمجھتی تھی کہ جب وہ مہاں جا رہی ہے تو سوچ سمجھ کر ہی جا رہی ہوگی سالیہ نے کہا اتنی ناراضگی کی بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم یہاں پہنچ گئی ہے تو تم نے اپنا دماغ تھنڈا رکھنا ہے کیونکہ بہرحال ہم نے اس ریچرڈ تک پہنچنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم درمیان میں ہی کسی اور معاملے میں اُلچ جائے جولیا نے کہا وہ اب بازار کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں ہر طرف سیاہ فام مرد اور عورتیں آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی ہم نے کرنا کیا ہے کیا سوچا ہے تم نے ویسے تو ریچرڈ ہم سے ملاقات نہیں کرے گا سالیہ نے کہا تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا دو چار کا خاتمہ اس کے قلب میں کر دیتے ہیں وہ خود ہی سامنے آ جائے گا سالیہ نے کہا اس طرح تو ہم الٹا فز جائیں گی ہم وہاں جوا کھیلیں گی اور پھر شارپنگ کا الزام لگا دیں گی جس پر وہ لوگ ہماری سکتی سے تردید کریں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ ہم ریچرڈ سے شکایت کریں گے بہرحال کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کا موقع مل جائے گا جولیا نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم کہو لیکن اس میں وقت کافی لگ جائے گا سالیہ نے کہا چلو وہاں جا کر دیکھیں گی پھر جیسے بھی موقع ملے گا ویسے کر لیں گی جولیا نے کہا تو سالیہ نے ازباد میں سر ہلا دیا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم نے اس ریچرڈ سے پوچھنا کیا ہے سالیہ نے کہا یہی کہ اس کا گروپ کہا ہے اور کون کون اس میں شامل ہے جولیا نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ گروپ ظاہر ہے بلیک ہول سے تو باہر ہوگا پھر ہم کیا ایک ایک کو جا کر ہلاک کریں گی سالیہ نے کہا نہیں ہم صرف انہیں ریچرڈ کی ہلاکت کی اطلاع دیں گی تو گروپ کو اپنی پڑھ جائے گی اور ہم آگے پڑھ جائے گی جولیا نے جواب دیا تو سالیہ نے اس بار اس انداز میں سر ہلایا جیسے اس سے بات سمجھ آ گئی ہو اب وہ بازار میں داخل ہو چکی تھی تھوڑی دیر بعد وہ بلیک کلپ کے سامنے پہنچ گئی کلپ کا مین گیٹ بند تھا اور باہر دو مسلح دربان کھڑے تھے اور وہ ہر آنے جانے والے کو اس طرح گور سے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں کسی خاص آدمی کی تلاش ہو جولیا نے سیڑھیا چڑھنا شروع کی تو سالیہ اس کے پیچھے تھی اور ان دونوں کو دیکھتے ہی دونوں دربان چونک پڑے آپ کیا کرنے جا رہی ہے ایک دربان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہم جوا کھلنا چاہتی ہیں کیوں کیا یہاں ایسا کرنا جرم ہے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا کتنی رقم ہے تمہارے پاس دربان نے مزید سکت لہجے میں پوچھا تم کیوں پوچھ رہے ہو وجہ جولیا نے اور زیادہ کرکت لہجے میں کہا دس ہزار ڈالر سے کم رقم سے تم یہاں جوا نہیں کھیل سکتی کسی چھوٹے کلب میں چلی جاؤ دربان نے کہا ہم پچاس لاکھ ڈالر تک بھی جوا کھیل سکتی ہیں سنا تم نے جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے جیکٹ کی جیب سے ہاتھ باہر نکال کر ایک بڑا نوٹ اس دربان کے ہاتھ پر رکھ دیا اوہ پھر تم اندر جا سکتی ہو ویلکم ٹو بلیک کلب دربان نے اس بار بڑے مودبانہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا مسکراتے ہوئی آگے بڑھ گئی ظاہر ہے سالحہ اس کے پیچھے تھی کلب کا ہال وسی تھا اور وہاں بے تہاشہ رشت تھا عورتے اور مرد بھرے ہوئے تھے اور یہ سب سیاہ فارم تھے یہاں جوہ خانہ کس طرف ہے جولیا نے ایک سیاہ فارم سے پوچھا چھوڑو جوہ کو تمہیں ویسے ہی رقم مل جائے گی آؤ ادھر میرے ساتھ بیٹھو وہ سیاہ فارم نے جولیا کے کاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے وہ چل کر ایک طرف جا گیا جولیا کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے کھوما تھا اور وہ سیاہ فارم گال پر زوردار تھپڑ کھا کر ایک طرف جا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ہال میں موجود شور یقلق تھم گیا وہاں موجود سب لوگ اس طرح جولیا اور سالیا کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی اجوبہ ہو تم تم نے ٹریگر کو تھپڑ مارا ہے تم نے ٹریگر کو اس سیاہ فارم نے یقلق اوچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے چھیک کر کہا تمہیں جرات کیسے ہوئی کہ تم میرے اجازت کے بغیر میرے کاندے پر ہاتھ رکھو اور سنو ابھی میں نے تمہیں صرف تھپڑ مارا ہے ورنہ اسی جرات کرنے پر تمہیں گولی بھی ماری جا سکتی تھی جولیا نے بھی چیک کر جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا ٹریگر نامیو سیاہ فارم نے یقلق اوچھل کر اس پر حملہ کر دیا لیکن دوسرے لمبے وہ چیکتا ہوا کسی اڑن تشتری کی طرح اڑتا ہوا سائٹ دیوار سے جٹک رہا جولیا نے یقلق تک طرف ہٹتے ہوئے اس کی پوش پر زوردار لات ماری تھی اور اس کا نتیجہ تھا کہ جولیا کے اچانک اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو سمالنے کی کوشش کرتا ہوا ٹریگر لات کی ضرب کھا کر ایک دھماکے سے دیوار سے جٹک رہا تھا اور پھر نیچے گر کر جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی سالیا کی لات پوری قوت سے گھومی اور اس کے ساتھی ہال ٹریگر کے حلق سے نکلنے والی چیک سے گونج اٹھا اس کے ساتھی اس کے موز سے خون پھواری کی طرح باہر نکلا اور اس کا جسم ایک دو لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی سالیا کی لات پوری قوت سے اس کے دل پر پڑی تھی جس کی وجہ سے اس کا دل پھٹ گیا تھا اور وہ موز سے خون اگل کر فوری طور پر ہلاک ہو گیا تھا